اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے میں پولٹری ایڈیاز انٹیپس چینل میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا ہے میں آپ کا بھائی مہر عزیز دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اصیل فارمنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اصیل فارمنگ میں آپ نے پرافٹ کس طریقے سے کرنے ہیں کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی ہیں اگر کی تو کس طرح نقصان ہوگا اور کس طرح سے پرافٹ ہوگا پہلے میں آپ کو ایک یہ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو دکھا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ والی ویڈیو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کروس بریڈ کیا ہوتی ہے ان بریڈ کیا ہوتی ہے لائن بریڈ کیا ہوتی ہے اور آؤٹ بریڈ کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ بریڈنگ کرنا سیکھ گئے تو پھر آپ کا روبار چلانا بہت زیادہ آسان آپ کے لیے ہو جائے گا آپ نے بہت اچھے طریقے سے پرافٹ لینا ہے تو آج کا جو تھرڈ پارٹ ہے جو لاسٹ پارٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ سب کے لیے اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ اصیل فارمنگ کا بزنس بہت زیادہ ایزی طریقے سے سمجھ جائیں گے آپ نے کس طریقے سے فائدہ کرنا ہے زیادہ تر پرانے شکاری حضرات کو پتا ہے کس طریقے سے چوزہ پالنا ہے لیکن جو نئے میرے بھائیوں ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی اور اگر کسی کو ویڈیو پسان نہیں آرہی تو بے شک وہ جا سکتا ہے میں اسی طریقے سے سمجھاتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو سمجھا رہے ہیں ساتھ مرگے کوکڑ شکڑ نہیں دکھاتے تو دیکھیں میں کوکڑ شکڑ در دکھاؤں گا تو پھر آپ کا دیان اس طرف چلے جائے گا میری بات کی طرف نہیں ہوگا تو آپ میری بات کو اور سے سنیں گے سمجھیں گے ہی تو آپ کو پتا لگے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ نے سب کچھ کر لیا آپ نے چوزہ نکال لیا اس کو سیل کس طریقے سے کرنا ہے اس کی کوالٹی کو کس طریقے سے جج کرنا اور اس کی کوالٹی کو منٹین کس طریقے سے کرنا ہے تو مکمل اسی کے بارے میں آج ویڈیو میں بات ہوگی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو میں آپ سب سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ایک بھائی نے بہت زیادہ اچھا سوال کیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مرگے کے جو ہے وہ کریس پر لگایا ہوا تھا اور کریس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ساتھ اس کے مرگی تھی مرگی نے سارے پر کھا لیا تو میرے بھائی یہ اس گلتی تمام لوگ کرتے ہیں میں بھی شروع میں کرتا تھا کہ میں مرگے کی کریس کرتا تھا تو میں مرگیوں کو اس کے ساتھ چھوڑتا تھا یا وہ مرگیوں کے بیچ میں ہی ہوتا تھا اور وہ کریس کر رہا ہوتا تھا تو ہمیشہ یاد رکھیں جب مرگے کی کسی اصیر مرگے کی آپ کریس کرتے ہیں تو اس کو آپ علیدہ بند کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ بند کھڑے میں کریس کیا کریں ریسٹ کرتا ہے جتنا زیادہ وہ سوتا ہے جتنا زیادہ وہ آرام سے رہتا ہے اتنی زیادہ جلدی اس کی کریز نکلتی ہے اکثر لوگ کہیں گے امیر بھئی پاغل ہو گئے ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے اگر آپ نے سات آٹھ دن یا دس دن میں کریز نکالنی ہے تو آپ اس کو طاقتور غزائیں دیں ایویان کے کیپسول دیں اس کی جلدی جلدی کریز نکلیں گی نرم نرم بال نکلیں گے اس کی اچھی خوراک کا خیار رکھیں اور مرگیوں سے اس کو دور کریں کیونکہ وہ یہ مرگیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے یا پھر تپنیوں میں ہوتا ہے سامنے مرگے ہوتے ہیں تو وہ تپتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کریز نہیں نکلتی اور اگر نکلتی بھی ہے تو مرگی اگر کھاتی ہے تو بہت زیادہ گندہ اور بدہ لگتا ہے دیکھنے میں ہی برا لگتا ہے میں اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا دیتا لیکن پوری ویڈیو میں ویسی پہلے بنا چکا ہوں تو دوبارہ دوبارہ کریز نہیں ہوتی آپ جو کریز میں آدھے بال نکل آئے ہیں یا ٹھوٹے جو بال ہیں ان کو آپ نکال دیں اور مرگے کو الادہ بند کریں اور کچھ نہ کچھ دیتے رہیں کریز کا ایکی سیزن ہوتا ہے سال میں ایک ہی دفعہ بال نکلتے ہیں اب آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تھوڑے عرصے بعد ہی اس کے بال نکلیں گے اور کوشش کریں کہ اس کو مرگیوں سے الادہ کریں اور طاقتور غزائیں دیں کیونکہ مرگی ایک دفعہ جہاں سے بال نکل رہا ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ چک لگاتی اس میں ہوتا ہے بڑا میٹھا قسم کا خون بڑا طاقتور قسم کا خون جب وہ مرگی یا کسی دوسرے مرگے کوئی چسکا لگ جاتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس مرگی کو الادہ بند کرنا ہے اس کو کیلشم دینا ہے آپ نے کیلشم نہیں دے سکتے تو آپ نے ہلکا سا نمک والا پانی اس کو دینا ہے نمک اب اتنا زیادہ نہیں ڈالنا کہ مرگی کا بلڈ پیشار آئی ہو اور وہ مر جائے یا دل اس کا پھڑ جائے یا کلے جائے تو آپ نے بھی ایک تھوڑا سا نمک دینا ہے پانی کو تھوڑا زبان سے لگا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ نمکین آپ کو لگے تو آپ مرگی کو پلائیں دن میں ایک دفعہ لازمی پلائیا کریں تاکہ اس کی یہ بال کھانے والی عادت چھوڑ جائے چھوٹا سا طریقہ کار تھا آپ سب کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو بقیدہ شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اب ہم نے منافع کیسے لینا ہے اچھا مرگا بھی ہم نے رکھ لیا وہ تمام غلطیاں ہم نے جو کرنی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے یہ والی غلطیاں نہیں کرنی وزن نہیں بڑھنے دینا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مکمل ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیجئے گا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ دوستو میں نے آپ کو جو چیز بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ آپ نے پاؤں کا بریڈرز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا تھے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کراس بریڈنگ کیا ہوتی ہے ان بریڈنگ کیا ہوتی ہے تو دوستو آپ جس طرح کی بھی بریڈنگ کریں گے آپ کریں لیکن جو آپ نے ان بریڈنگ کی ہوتی ہے یعنی بہن بھائی کی کراسنگ کی ہوتی ہے اس سے جو چوزہ نکلتا اس کی آپ نے بہت زیادہ نگداش کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے وہ کافیز نکالنی ہوتی ہے اگر آپ نے امروحہ رکھا ہوا ہے تو امروحے کی ہی کافیز نکالنی ہوتی ہیں تو ایسے جو چوزے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ امیونٹی کمزور ہوتی ہے کیونکہ جو بین بھائی یا پھر جو ہے کہ قریبی جو بہت زیادہ ان بریڈ ہوئے وہ ہوتے ہیں ان کے چوزوں کے جو ایمیون سسٹم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے نمبر ون پہ آپ نے ان کی ہیٹ کو منٹین رکھنا ہے یاد رکھیں چوزے کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ میں چھتیس تک آپ نے لے کے جانا ہے تو یہ چھتیس سے نیچے نہیں لے کیا نہیں چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے آپ نے چھتیس دگری ہی رکھنا ہوتا ہے پانی سامنے رکھنا ہوتا ہے اور دانا ہر وقت پڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ کھاتے رہیں اور گھومتے پھیرتے رہیں اس کے علاوہ آپ نے ویکسینیشن کا اور ویٹیمنز کا خیال کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے ایسے بالکل آپ نے ہٹانا ہی اگر آپ باقی چوزوں کی بھی ایسی پروٹوکول کرتے ہیں تو وہ انتہائی زبردست قسم کی آپ کی بریڈز نکلیں گی آگے بہت اچھے طریقے سے ہوں گے تو تیمپریچر میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے چھتیس دگری کرنا ہے اور ہر آفتے اس میں ایک ایک دگری کم کرتے رہنا ہے کوشش کیا کریں ایک چھوٹا سا آپ کو ریلے مل جائے گی جو کہ بلف کو بند کر دیتی ہے جب اس ٹائم پہ چلتا ہے تو اس ٹائم پہ بلف کو بند کر دیتی ہے آن کر دیتی ہے تو اب جو زیادہ تر لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے چوزا کس طریقے سے نکالنا ہے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک مرگی کے نیچے رکھنا اور دوسرا انکیوویٹر کے نیچے رکھنا مرگی کے نیچے اگر آپ نے انڈا رکھنا ہے تو آپ نے ان باتوں کا لازمی خیار رکھنا ہے کیونکہ مرگی نہ صرف انڈا کھاتی ہے بلکہ آپ کی وہ تمام محنت کھا جاتی ہے آپ کی تمام وہ انویسمنٹ کھا جاتی ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے آپ کا وہ منافع کھا جاتی ہے جو آگے چل کے چھ سات مہینے میں آپ نے لاکھوں روپے کا منافع کرنا ہوتا ہے مرگی وہ کھا جاتی ہے اب وہ کن غلطیوں کی وجہ سے کھاتی ہے دیکھیں میں پہلے بیس کے اوپر مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مرگیاں انڈے کیوں کھاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں مرگیاں جب بھوکی رہتی ہیں یا پھر ان کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو تب وہ انڈے کھاتی ہیں اور گرمیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو تب وہ آپ کے انڈے کھا جاتی ہے پی جاتی ہے تاکہ اس کی پیاس بچ سکے تو مرگی نے جو ہے کہ ایک خوراک کو کھا کر ادھر میدے میں جمع کرنا ہوتا ہے اور اسی جو خوراک ہے اسی کے ذریعے اپنے پورے جسم کو اس نے گرم کرنا ہوتا ہے اور پھر تین سے چار دن بعد وہ جو ہے بڑے جو ان سے کے پوٹے میں چلا جاتا ہے اور ایک بڑا قسم کی وہ بیٹ کرتی ہے اور بڑی گندی سمیل بھی اس کی ہوتی ہے تو وہ جو ہے اسی سے ہی اپنے جسم کو سب سے بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرگی کے نیچے ہی چوزیں پالیں لیکن اکثر اس کا ریزلٹ بہت زیادہ کم آتا ہے آپ دس انڈے رکھتے ہیں تو اس میں سے دو تین ہی چوزیں نکل پاتے ہیں دو تین ہی کا پتہ چلتا ہے کہ چوزیں نکلیں ہیں کس دن آپ انتظار بھی کرتے ہیں ایک یا دو چوزیں ہی نکلتے ہیں باقی انڈے بھی اکثر مرگی توڑ دیتی ہے تو کوشش کیا کریں اچھی مرگی بٹھایا کریں اچھی مرگی کی پچھانی ہوتی ہے کہ اب جب مرگی نے پانچ سات آٹھ یا دس انڈے دی ہیں تو وہ پڑک ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دو تین دن مرگی کو جو ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے بزار سے وہ انڈے لے آنے فارمی انڈے لیانے سفید والے وہ ایک دو آپ رکھ کے مرگی کی نیچے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے اگر ٹوکرے میں آپ نے بٹھائی ہے کسی کیج میں بٹھائی ہے کسی کھڑے میں بٹھائی ہے تو وہاں پہ بلف کا انتظام کریں رات کو اس کے لئے پانی کا انتظام کریں تاکہ پانی ہوا لگنے سے تھنڈا نہ ہو گرمی میں خیر ہے لیکن سردی میں پانی جو تھنڈا ہوتا ہے اکثر دو طرح کے کلپ ملتے ہیں پرانے زمانے میں کھب کہتے تھے یہاں پہ پر ڈال دیتے تھے مرگی کی ناگ پر یہاں سے نکال دیتے تھے وہ انڈوں کو نہیں دیکھ سکتی آج کل پلاسٹک کی ایک اینک آئی ہوتی ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں مرگی کی ناگ کے اوپر اس سے یہ ہے کہ مرگی اپنے انڈے نہیں کھاتی تو جو اچھی مرگی ہوگی وہ ایسے بھی اپنے انڈے نہیں کھاتی اور اپنے انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے تو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آ کے چل کے آپ کو فائدہ دیتی ہیں اس کے بعد آپ نے کھڑے کی بلکل صفائی رکھنی ہے کہیں سے کھڑے کے اندر جو ہے کہ ہشرات نہ ہو چونٹیاں نہ ہو پھسو نہ ہو کھٹمر یا مچھر نہ ہو کیونکہ مرگی بیٹھی رہتی ہے اس کی کلپی پر اکثر مچھر لڑتے رہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہیں کھڑے میں ایسی جگہ پہ کہیں پہ پانی کھڑا سائیڈ پہ گندہ پانی نہ کھڑا اگر کھڑا ہو تو تھوڑا سا مٹی کا تیل اس پہ ڈال دیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو ہے کہ کھڑوں کی صفائی کا خاص خیار رکھا کریں کوپکس کا استعمال کریں پیڑے مکوڑے پھٹمل وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرگی کے نیچے اگر آپ نندے رکھنے تو یہ طریقہ کار ہے اس کے بعد جو دوست پوچھتے ہیں انکیو بیٹر انکیو بیٹر میں دوستو یہ ہے کہ یا تو آپ کو result 100% ملے گا یا تو آپ کو 0% ملے گا اب آپ کہیں گے کہ 0% کیا ہوتا ہے 0% یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کی mismanagement ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ کے بلپ fuse ہو جاتا ہے یا بجلی کا issue ہوتا ہے یا آپ نے کوئی system backup پہ نہیں رکھا ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا انکیو بیٹر دو دو تین تین گھنٹے یا چار چار گھنٹے بند رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مکمل result ہوتا ہے وہ بالکل 0% ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے چوزیں نکلتے ہیں تو 100% نکلتے ہیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرگی کے نیچے جو چوزیں رکھے جاتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور انکیو بیٹر سے نہیں تو میری اپنی تھیوری ہے جو میری اپنا حساب کتاب ہے جس سے میں نے خود جج کیا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے یہ ساری بات چلتی ہے آپ کی brooding کے اوپر کہ آپ نے مرگی سے brooding جب کروائی ہے تو آپ نے مرگی کو کتنی اچھی خوراک دی ہے کتنا اچھا temperature دی ہے اور اگر آپ نے اپنا brooder رکھا اس brooder میں آپ نے چوزے کو خوراکیا دی ہے تو اسی کے اوپر ہی depend کرتا ہے کہ آپ کی چوزے کی صحت کیا ہوگی اور اسی سے ہی آپ کی چوزے کی quality آئے گی تو دوستو دوسری چیز جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ sale کس طریقے سے کرنا ہے sale دیکھیں آپ نے جب اچھی breed رکھی ہے تو کبھی بھی اچھی breed کو آپ منڈیوں، ٹھیلوں، میلوں میں نہ لے کے جائے کریں اگر آپ کوئی ذاتی مجبوری نہ ہوتا ہو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ online ایک پیج بنائیں ویٹس ایپ کا ایک گروپ بنائیں جس میں آپ proper اچھی چیز دیں دو نمبری آپ اس میں بالکل بھی نہ کریں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ادایت دے کہ وہ منڈیوں سے گندے منڈے چوزے اٹھا کے لے آتے ہیں کچھ دیسی ہوتے ہیں کچھ مکس ہوتے ہیں کچھ ٹرلے ہوتے ہیں بچپن میں تو خیر ان کا پتہ نہیں چلتا جب وہ جوان ہوتے ہیں تو یا تو وہ گولڈن مصری نکل آتے ہیں یا پھر وہ دیسی ملگیں نکل آتے ہیں اور جو بچارہ جو ہے ساتھ آٹھ مہینے اس کے اوپر ورک کرتا ہے وہ پھر بدوائیں دیتا اس کے لاوار کچھ نہیں ہوتا تو ایسی عرکت کرنے سے آپ صرف ایک ہی بار کمائیں گے اور اچھی بریڈ اگر آپ رکھیں گے آپ پیسے بھی اچھے کمائیں گے اور ساتھ میں آپ کا جو اعتماد بھی بنے گا اور لوگ آپ سے خود آ کے لے کے جائیں گے آپ یقین مانیں میرے پاس ابھی میرے کھڑے میں کوئی چوزہ موجود نہیں ہے جو بھی بھائی دیکھتا ہے انشاءاللہ لذیذ وہ مجھ سے لے کے چلا جاتا ہے میری منتے کر کے لے جاتا ہے ڈبل ڈبل پیسے بھی دیتے ہیں لیکن کیا کہ میرے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں چوزیں کیونکہ ایک کوالٹی کی بات ہوتی جب آپ کوالٹی اچھی رکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے لے جائے گا آپ کے ملے والے آپ کے پاس نہیں چوڑیں گے کہیں گے بھائی ہمیں دے دوں میرے پاس ایسے ایسے کسٹمر ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم سے ایڈوانس لے لو سال بعد نکل آئے ہیں آپ ہمیں دے دیں تو ایسے آپ اپنے نام کو منٹین رکھیں آپ اپنا نام بنائیں لوگ آپ سے خود لے کے جائیں گے اور چوزوں کی کیئر کے لیے آپ نے ان تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے تیمپٹیچر منٹین رکھنا ہے خوراک کا خیال رکھنا ہے تھرڈ نمبر پر صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جتنا زیادہ آپ ہائیجینک رکھیں گے اپنے برڈ کو اتنی زیادہ وہ اچھی گروت کریں گے یاد رکھیں اگر چوزہ بیچ میں بیمار ہو جاتا وہ گروت تو کر جاتا ہے لیکن اندر اس کے وہ کمزوریاں رہ جاتی ہیں پھر جب وہ بڑا بنتا ہے یا تو پھر اس کا سینہ کمزور ہوگا یا پھر اس کی گردن کمزور ہوگی یا پھر اس کو دمے کی بیماری ہوگی ایسی سو آزار بیماریاں جو آگے چال کے آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں اکثر آپ جب بھی آپ چوزہ پالیں یا سیل کریں ہمیشہ کسٹمر کو وہی چوزہ دیں جو آپ کو بہت زیادہ دل کے قریب ہو جو آپ نے اپنے لئے جس طرح کا رکھا ہو تو آپ کوشش کیا کریں جیسے اپنے لئے رکھتے ہیں ویسے دوسرے کے لئے بھی سیل کرنے کے لئے رکھا کریں کلیر بات کر دیا کریں کہ بھائی میں نے اس کے اوپر یہی خرچہ کیا اتنا خرچہ کیا آپ دہری میں لکھ سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں جو لینے والا ہوگا وہ آپ سے لے گا اور جو چسکے مارنے والا ہوگا وہ آپ سے نہیں لے گا کیونکہ چسکے مارنے والے بھی آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ گومتے ہیں جو کہ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں لیتے کچھ بھی نہیں ہیں تنگ آپ کو بوت کرتے ہیں تو دو ٹوک الفاظ میں آپ ریڈ بتایا کریں ایسا نہ کیا کریں کہ آپ پہلے ہزار بتائیں اور پھر بعد میں دو سو روپے یا سو روپے میں آپ سیل کر دیا کریں اور نہیں ایسا آپ خریدا کریں کیونکہ ایسے برڈز لازمی بات ہے جو بندہ سو دو سو کا بیچے کا اس نے لیا بھی تو پچاس کئی ہوگا تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ نے اچھے طریقے سے ان کو پالا ہوگا تو آپ کو اس نے منافع ہوگا آپ نے اچھا سا پیج بنائے اس کے اوپر سیل کریں اس کے علاوہ جو اکثر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ہم برودر میں چوزوں کو رکھتے ہیں تو واپس میں لڑ پڑتے ہیں یہ کوئی اچھے بلڈ لائن دیکھیں اصیل سارے ہی اچھے بلڈ لائن کے ہوتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ان کی خون میں گرمی پیدا کرنی ہوتی ہے آپ جتنی زیادہ گرم خوراک چوزے کو دیں گے وہ اتنا زیادہ ہی لڑاکہ بنے گا جتنی زیادہ آپ اس کو فیڈ دیں گے وہ آپ کو بھی چک لگائے گا جتنی زیادہ آپ پروٹین کھلائیں گے وہ اس کو آرچ جگہ پر پروٹین ہی نظر آئے گا آپ کے انگلیوں میں بھی آپ کے اندر بھی آپ کے کپڑوں میں بھی وہ آپ کو بھی تھنگیں مارے گا آپ کے ساتھ بھی لڑے گا تو کوشش یہ کیا کریں کہ متعدل زیادہ دیا کریں اپنے بریڈرز کو بھی اور اپنے چوزوں کو بھی تاکہ وہ آپس میں نہ لڑا کریں ساری بات یہ خوراک کی اکثر لوگ گرم فیڈ دیتے ہیں جس کی وجہ سے چوزے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ لازمی کوئسٹن کریں گے کہ بھائی آخر خوراک کونسی دیری چاہیے تو کوشش یہ کیا کریں فیڈ اگر دیتے ہیں تو سٹارٹ میں اکیس بائیس دن آپ فیڈ دیں پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی اس میں باجرہ مکس کر دیں 50% باجرہ مکس کر دیں 50% فیڈ مکس کر دیں وہ اس کو دیتے ہیں پھر آستہ آستہ آپ اس کو پیسے باجرے کے ساتھ ثابت باجرے کی طرف لائیں جب وہ پتھا بن جائے تو اس کو بڑا باجرہ دیں مکس دانہ دیں نارمل غزات دیں دیسی غزات دیں اپنے گھر میں بچا کچھ افروٹ دیں سبزیاں لا کے بزار سے اچھے چھوالی دیں قدو دیں ٹنڈے دیں ٹپر شلجم مرچیں پالک ساگ یہ جو چیزیں ہیں دنیا سردی میں نہیں دینا ہوتا گرمی میں آپ دے سکتے ہیں سردی میں دوالی مرگوں کو بھی نہ دیا کریں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اس کی جگہ پالک استعمال کریں اور کلفے کا ساگ جب وہ گرمی میں دیا کریں وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے ایسی چیزیں آپ اگر اپنے مرگوں کو یا مرگوں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ارگینک قسم سے پلیں گے بہت زیادہ اچھے بنیں گے اور آپ کا بھی نام بنے گا اور امید کرتا ہوں اچھے کاروبار کے ساتھ آپ مجھے اچھے کومنٹس کریں گے اس ویڈیو کے اوپر تو کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو بھائی سے کومنٹ میں ضرور پوچھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا دیا کروں گا تھوڑی دیر سویر ہو جاتی اس کے لئے معذرت خواہوں کیونکہ کبھی نیٹ کا عشو ہوتا ہے اور کچھ میری اپنی ذاتی مصروفیات جو تھی جس کے وجہ سے ویڈیو نہیں بن سکتی ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی کو اجاز دیجئے اللہ حافظ